جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں نہایت جامع ہیں پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی مضاحت کی گئی تین قسم کے کردار پر نقشے کھینچ لیے گئے تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آگیا توحید فی العقیدہ فی العمل یعنی عبادت اللہ کی ایمان بن رسالت قرآن مجید کو منظل من اللہ کلام ماننا اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا اگر واقعاً تمہیں شک ہے حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا نہ ہو پھر آخرت جنت اور دوزہ ان دولوں کا تذکرہ ہو گیا پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شک ابھی تذکرہ ہے اس کے حقیقت بیان کر دی گئی کہ تشبیع اور تمثیر میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے جس چیز کے لیے تمثیر بیان کی جا رہی ہے جس شیع سے تمثیر بیان کی جا رہی ہے ان میں مناسبت ہونی چاہیے اس میں عظیم یا حقیر کا کچھ سوال نہیں پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے کجی ہے وہ اس قرآن سے بھی ان کی زلالت میں گبراہی میں اضافہ ہوگا جو لوگ تعلیم حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا اور کن کو اللہ گبراہ کرتا ہے جو سرکش ہے جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئیت ہے اس کی خلاف وردی کر رہے ہیں اور صلح رحمی کے مجائقت رحمی کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آگئی ہے اسی کے زمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دھہرائی ہے میں نے کہا تھا کہ یہ بات ماضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں پھر دیم میں لائیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ سورہ غافر نازل ہو چکی تھی لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے وہاں تفصیلی تذکرہ ہے اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے ربنا امدتا نسلتین وعییتا نسلتین فاعترفنا بظنوبنا فہلئنا خروج من سبیل اے اللہ تُو نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی انسان کی تخریقیں اول ہوئی عالم ارواح میں صرف ارواح کی حسیت سے اور حدیث میں آتا ارواح جنود مجندہ لشکروں کے شکر تمام انسان ان سے اہد لیا گیا پھر سلا دیا گیا ارواح کو یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو گزار آئے پھر عالم خلق کا مرحل آیا عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے تہمِ بادل میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ عبدالمشعود سے چار مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لاکر اس میں پھوک دی جاتی ہے یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا پہلی موت کی نین سے جگہ دیا گیا اے تازہ واردان بساتے ہواں دل اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ کیا اب پھر موت آئے گی جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی تمہ یمیتوکم سمہ یحیئے کم سمہ الہ ترجعون پھر تمہیں اللہ کے ساتھ لٹا دیا جائے گا یہ ہے مہت دہرا نقطہ فلسفہ الدین کا اس کے بعد ممنون شنورہ خلافت کا جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے لقوع کی آخری آیت میں آ گیا زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لئے پیدا کیا گیا اسی کے ساتھ جوتا ہوا مضمون اب خلافت کا آرائی اور یاد کرو جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھئے یہ خلیفہ کسے کہتے ہیں نائب عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے زندگی میں تو نہیں ہوتا لیکن یہاں اصل میں ہمارے لئے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لئے یوں سمجھئے کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے انگریز کے علام تھے ہمارا بادشاہ یا بلکہ انگلستان میں تھا یا تھی دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا وائس رائے کا کام کیا ہے جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز ماجستیز گورمنٹ کا یا ہر ماجستیز گورمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چونوں چلا بغیر کسی تغیری و تبدل کے نافذ کرے ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے گوھر و فکر کرے یہاں کی مسئلہتیں کیا ہیں جو چیز بھی ایمپائر کی مسئلہت میں ہو اس کے مطابق خیصلہ کر سکتا ہے میں نہیں یہی رشتہ ہے اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے زمین پر انسان ہے اب انسان کا کامیہ جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چونوں چرہ عمل کریں جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں اپنے بس جنجمنٹ کو ایکسرسائز کر اسی کا نام اجتہاد ہے غور و فکر کریں سوچیں اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کریں بہت نہیں یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت جو اللہ اور انسان کے بابین ہے اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تباہ انسانوں کو دی گئی ہے پوٹنشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے جو خود حاکمیت کا مدبئی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے اب اگر شاہ جہان مادشاہ تھا اس کا کوئی ولی اہد تھا اور ولی اہد جو ہے سمند ہی کر سکتا اپنے باپ کی زندگی ہی میں مغاوت کر دیتا ہے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا ہے واجب القتل ہے جو لوگ بھی حاکمیت کے مدبئی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے یہ دار الانتحان ہے فورا قتل نہیں کرتا فورا ختم نہیں کرتا وَلَاُ لَا كَلِمَةْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ عَدَلٍ مُسَمَّةً لَقُدِيَا بَيْدَهُ اگر یہ پہلے بات تیدا ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک کے لئے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا ہے لیکن مہلت دی ہے لیکن کم سے کم اچھنی صدا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دی گئے گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے زمین میں یہیں پر سمجھ لیجئے وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِرٌ فِي الْرَضِ خَلِيْفَةَ قَانُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور یاد کہو جبکہ توابِ رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد بچائے گا اس میں خوریز ہی کرے گا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم آپ کی تصویح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا یا یہ خیال کیسے ہوا دور آئے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد بچایا انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی بردرین میں فساد بچائے گا خوریزی کرے گا ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت قدر جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا جنات کے بارے میں خلافت کے لفظ کہیں نہیں آیا انسان کے بارے میں آ رہا ہے خلیفہ بالکل میں اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے تو تنڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر اس منا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا خوریزی ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں میں کیوں بلا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اللہ نے سکھا دیئے آدم کو تمام کے تمام نام اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم ہیومن نالج جو ہے اگر آپ سے تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لئے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ترم اس کے لئے قائم کرتا ہے اس نام یا ترم اور اس کے حوالے سے اسطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے تو گویا کہ ان علم آدم الاسوا کل مہا تمام نام سکھا دیئے کل مادلی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹنشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا یہ پوٹنشل علم ہے ہیومن نالیج جو اکوائرڈ نالیج ہے جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یہ کہ اکوائرڈ نالیج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے یہ کہ اکوائرڈ نالیج کی انسان خود علم حاصل کرتا ہے اس نے آنسوں سے دیکھا کان سے سنا نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسس کیا اس نتیجے کو کہیں میمری کے اندر سٹور کر لیا یہ کمپیوٹر نے بہت بڑا ہوئی پھر کچھ اور دیکھا کچھ اور سنا کچھ چھوکر معلوم ہوا کچھ چکر معلوم ہوا کچھ سوکر معلوم ہوا کوئی اور نتیجہ نکلا اسے وہ پاس میمری کے ساتھ اس کو تعلی کیا اور نتیجہ نکالا اس طرح رفتہ رفتہ انہ سمع والبسر والفعادہ کل اولائے کا کانانہ مسئولہ یہ اکوائرڈ نالیج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے سماعت بسارت اور یہ عقل جو فائدہ اخف کرتی ہے جو اس کو پروسس کرتی ہے اس تمام جو سنس ڈیٹا اس کو مہموہیہ ہوتا ہے سنس آرگنز کے ذریعے سے یہ علم ہے جو پوٹنشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا اس کی ایکسفیلیشن ہو رہی ہے اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان اس نس صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوشن ہوا ہے اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے اکثر بڑے بڑے جو سائنس دانے انہیں تصور نہیں ہیں اس لیے کہ ایک سیس اپنی لائن فیزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا کہاں فیزکس کی بھی کسی شاک کے بارے میں جانتا ہے باقی دوسری جو لائنز کے بارے میں اسے کچھ بتا نہیں ہے سپیسیلائزیشن کا دور ہے لہٰذا جو ایسپلوشن کا دھماتا ہوا ہے علم کا اس کا کوئی ادازہ نہیں ہے اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورشن آ جاتا ہے اور یہ چیز بے آپسولیٹ ہو جاتی ہے کومنیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے تو آپ کے سمجھ یہ کہ اقبال نے جو شیر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ چوٹا ہوا تارا مہے قابل نہ بن جائے اور یہ مہے قابل بنے گا کب جب دجال کی شکل اختیار کرے گا دجال کون ہوگا جو ان تمام قوائے طبیعہ کے اوپر کامو پالے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں ملے گا جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دیں گی وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں وہی اسی علم آدم ایکوائیڈ نالیج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل میسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر انکشف ہو جائے اور ان قوائے کبھی آپ کو ہاؤلیس کر لے قانو میں لے آئے اور انہیں استعمال کریں کبھی جب ہمارے کسی بہت دو سو تین سو تین سو بھی کوئی پیڑی میں کوئی ہمارے جدے امجد ہوگی جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکر آیا تو آہاں اس میں سے شولہ نکلا اس کا یہ مشاہدہ کافی ہوگی ہے آگ پیدا کرنے کے لئے پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کر لے یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی آہ انرجی اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی وہ آگ میں باپ کی شکل اختیار کی پھر اب نے بجدی ایجاد کی اور کب کیا ہے ایٹمیک انرجی ہے اور نہ بلوم کیا کیا ہے اللہ ہوا آدم اس تمام چیزوں کا تعلق خلافتِ ارضی کے ساتھ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم نہیں دیا جا رہا ہے صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا علم دیا جا رہا ہے پھر ان تمام شیعہ کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اب فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے مبرہ ہے منزہ ہے آدھا ہے عرفہ ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوال اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ بلائے کا بھی حسن در حقیقت اس کائنا کی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سیل سرونٹس ہیں تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابع متعلق علم دیا جا ہے علم جامع نہیں ہے تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر معمول ہے کوئی پہاڑوں پر معمول ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب تائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمول کیا ہوا ہے آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو فتائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے ان کو آپ اس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب اللہ تعالی ان کی ادلی نسلوں کو ہدا دے جائے تو فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں پر معمول ہے کوئی کسی خدمت پر معمول ہے ان کو ان دیا گیا ہے صرف ان ہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق کل نہیں ہے جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹنشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت جناور درخت بن چکا ہے سبحانکا لا علم لنا اِلَّا بَعْلَمْ تَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی جس کی حکمت بھی قابل ہے باقی تو ہر مخلوق میں زہرِ قائم ناقص رہے گا اَلْعَلِيمُ کُل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے اَلْحَكِيمُ کُلْ حِکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے قَالَ يَعْدَمُ أَنبِهُمْ بِأَسْمَاهِمُ اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام فَلَمَّا أَنبَاهُمْ بِأَسْمَاهِمُ تو جب انہوں نے بتا دیئے ان کو فرشتوں کو ان کے نام قَالَ عَلَمَا قُلْ لَكُمِنِّي عَلَبُ غَيْبُ السَّبَابَاتِ وَاللَّقُ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا دیئی تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجل ہے میں حسے کا جاننے والا ہوں وَعَلَمُ مَا كُنْبُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُبُونَ اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے ہم خدامِ عَدَب ہیں ہر وقت تصمیح و تحمید و تقدیس میں مصنف ہیں جو حکم ملتا ہے بجال آتے ہیں تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی باندھ میں آئے گا تین صاحبِ تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی صاحبِ تشخص صاحبِ شعور جن میں میں کا شعور ہے انا میں ایک ملائکہ ہے ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے ایک جنات ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے باقی حیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے سلف کانشسنس this is the world of difference between consciousness and self consciousness انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں کتہ باللہ دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایکنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے لیکن میں کا وجود نہیں ہے یہ انا جنات میں ہے جنات میں ہے شعور میں اور فرشتوں میں ہے ایک نوری مخلوق ایک ناری مخلوق ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارے مٹی اور پانی کا جو ملغوبہ ہے گارے کی شکل میں اس سے بنا ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو جن جاؤ آدم کے ساتھ فسجدو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ صرف تعظیمن تھا اور تعظیمن اگر تھا تو کیا آدم خاتی کی تعظیم تھی یا کسی اور شہ کی تعظیم تھی مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے فَإِذَا سَوْوَیْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ لُوحِی فَقَعُونَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح میں صرف فوق دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈیوائن الیمنٹ ہے جو ڈیوائن سپارک ہے جو روح ربانی ہے میری روح اس کی ہے اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے دلت کیا ہے غرض و غائط کیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کائنات کی اس حکومت کے قانون دے تو وہی خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو جب تک یہ ساری سمن سرویس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا دیکھئے میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گئے کتنے فیزیکل فنومنہ ہوں گئے میں چلنا چاہتا ہوں میں زمین کو دھکیلتا ہوں زمین مجھے دھکیلتی ہے زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا یہ پوری کائنات جو ہے یہ جب آپ کو ارادہ کرتے ہیں آپ کو فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں اس کے ظہور میں نہ بھالو کون کون سے elements ہیں کون کون سی forces of the nature ہیں جو ہمارے ساتھ معافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ان سب پر فرشتے معبور ہیں ہر ایک کی اپنی domain ہے اگر وہ تادے نہ ہوں تو خلافت کے کوئی بانی خلافت دی گئی ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو یہ نماز کے لئے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو یہ چوری کے لئے نکلا ہے نکلنا دو اس لئے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ معافقت کرتی ہیں تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ سبورڈی نیشن اس کے لئے سمبل سے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا اس لئے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کحف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کحف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففشقان عبد ربی وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کی کسی حکم کی سرکا بھی نہیں کرتا لَا يَاسُونَ اللَّهَ بَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ بَا يُعْمَرُونَ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجاناتے ہیں یہ جننات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے جننات میں نیک بھی ہے بند بھی ہے آلہ بھی ہے ادنا بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھئے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں دیکھی میں ترقی کریں تو ان کا ملع آلہ کے ساتھ عالمِ ارواح کے ساتھ عالمِ ملائکہ کے ساتھ اگرابتہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عزازیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آلے تھا اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو اپنی زہن تھا یہ بات جیسا کہ میں نے ارس کیا سات ملکبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جھگ گئے ابنیس نے سجدہ سے انکار کرنی سات مرتبہ یہ ساتھ ہی مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترتیبِ نزولی میں ساتھ ہی مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابنیس کا قصہ اس سے آگے سورہ عراف میں آئے گا پھر سورہ حجر میں آئے گا سورہ بن اسرائیل میں آئے گا سورہ کحف میں آئے گا سورہ تاہہ میں آئے گا سورہ سادھ میں آئے گا چھے برتبہ بکی قرآن میں ایک برتبہ یہاں تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لیے بغالتا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کہہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہانا ملل جن نے اس میں اپنے رب کے حکم سے سرطا بھی کی نام اس کا عزازیل تھا ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب اس لیے کہ اب لس ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارہ نہیں ہے جتنوں کو برباد کر سکوں کرو میری تو آت میں خراب ہو چکی ہے جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو دوبے ہیں سلم تم کو ملے دوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے پھر عزت ملی کہ مجھے محلت دے دے یوم یبعصون قیامت تک کے دن کے لئے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا آنا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہ من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے گارش سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے ناگے درگاہ حق کر دیا وَسْتَلَّا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُونِ آدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِيسْ عَبَا وَسْتَقْبَرَا عَبَا اس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَا اور تکبر کیا استقبار کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کَانَ عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے تامہ ناقصہ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استقبار اور انکار کی وجہ سے کانَ عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک کانہ تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو میں یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدلیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے زہد کے کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آ جاتا ہے اس کا امکان ہے تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں وَقُلْ لَا يَعْدَ مُسْقُلَنْ تَرَضَوْ جُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اب یہ جنت کونسی ہے اکثر حضرات کے نام کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کے آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ایک رائے یہ بھی ہے میرا مجھان اس رائے کی طرف ہے تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے وہ جن مراحل سے مدنی ہے تخلیق وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے بائلہ جی اور وحی دونوں اس پر متفقے ہیں کے مٹی سے کرسٹ آف دی ارس سے انسان بنا ہے اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بائلہ جی کا بھی جدید علم الحیات کا بھی علم الحیات کا سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ اس وقت کا بحث نہیں ہے یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز اچھا عدام علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا جہاں ہر طرح کے میوے تھے ہر شئے نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوک تمہیں ستائے گے ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے وہ مجھے مرگل آئے گا ترہ ترہ سے میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے صرف ایک ڈیمانسٹریشن اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سیلیکشن تو ہو گیا سی ایس پی گریڈ میں کوئی شرس آ گیا ہے لیکن اب وہ سیونس زمینس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا اسی زمین پر وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبود کا آ رہا ہے وہ حبود صرف ایک کی معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی ہے اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک ایک دوسری رائے اختیار کر سکتا ہے وَقُلْنَا يَا عَدَمُ اسْتُلَنْتَوَ دَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ رہو اے عَدَم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں اس باغ میں الْجَنَّةِ اس باغ میں مولا کے اشارہ کیا جا رہا ہے وَقُلْا مِنْهَا رَغَدٍ حَيْسُشِتُمْ اَخْاؤُوا اس میں سے بافرادت جہاں سے چاہو ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا خَآئِهِ الشَّجَرَةِ یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا اشارہ اس درخت کے قریب بن جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم حد سے گذرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب اس کی بھی حکمت سمجھئے کہ چونکہ دیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے ہزار چیزیں مباہ ہیں دنیا میں چند چیزیں پینے کی حرام ہیں اب تم اگر ہزار مباہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباہات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیئے گئے یہ حرام ہے وہ حرامات ہے اب عدیہ ہیں ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی گونے میں وہ شادی کر سکتے کرو آپ کے آپشنز آپ کے لئے خالی کھلے ہیں لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے یہ گویا کہ اس کی اپنی خباست نفس ہے ایک نہیں دو دو تین چار چار کر شادی کرو اجازت ہے تمہیں تو اس اعتبار سے مباہ اب یہ پورا بات تمہارے لئے مباہ ہے بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورتیں تو آزمائش تھی نہیں صرف ایک آزمائش اور اس کی دیمانسٹریشن فَأَذَلْ لَهُمَرْ شَيْطَانُ عَنْهَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا یہ بھی جیسا کہ میں نے ارس کیا چھ مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے اس کی آپ کو سورہ تاہا میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لئے تیار کیا فَأَخْرَ لَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو نکل وادیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے وہ کیفیت کے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے تمام ضروریات فراہم ہیں اور خاص کوئی خلع جنت ہے جس کا کے لباس بھی عطا کیا گیا ہے لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیٹس آف لائف اچھا آپ جاؤ یہ دیمانسٹریشن کرنی تھی ہو گئی شیطان تمہارا دشمن ہے تمہارا تمہاری نسل کا شیطان العین اور وہ تمہیں فسلائے گا جیسے آج فسلائے تم آدھا رہنا اس کی شرارتوں سے اِنَّا شَيْتَانَ لَكُمْ عَدُوُّلْ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں اس کے انجنٹ بن جائے اس کے کارندے بن جائے یہ ان کا چوائس ہے جس کی صدا ہونے ملے فَأَقْرَجَهُمَا بِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا بِتُوبَاغُكُمْ لِبَاغِ الْعَدُوْفُ اور ہم نے کہا بترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب یہ چونکہ دمہ کا سیزہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ضروریت آدم کی ہے ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے بابین ہے عورت میں فس لاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن مجید میں کہا اہل ایمان چوکرنے رہو چوکس رہو تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں بچ کرو کی تلیٹ کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے تمہیں ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو بیوی رکاوٹ بن گئی بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں شوہر رکاوٹ بن گیا تو یہ محبت نہیں ہے یہ عداوت ہے اس حوالے سے اور تمہارے لئے آپ ظنیم میں مستقر ہے جائے قیام ہے اور مطاع ہے ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فرام کر دی ہیں الہین لیکن ایک مقت معین تک کے لئے یہ عبد ہی نہیں ہے ایک وقت آئے گا یہ بساتھ ہم نے پیٹ دیں گے جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو تمام خلاؤں کو تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا طوبار لپیٹ لیا جاتا ہے ایک وقت آئے گا یہ تخلیق الہ عدل مسمع ہے الہین فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ تو سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ نے ان کی توبہ قمول کر لی اب اس کی مضاحت شروع عراف میں یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ جو تہائی قرآن محدود ہے اس کی مضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیبانی پیدا ہوئی ہے میں نے کیا کیا مجھ سے خطا سردد ہو گئے اللہ کے حکم کی میں نے خلافہ سکھی لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ میں خود تلقیم فرما دی یہ اللہ کی شاد رحیمی ہے اصل شہر جو ہے وہ انسان کی اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے یہ اصل توبہ ہے اللہ مہ اقبال میں جو بڑی اپنی آغازیں ان فوانش شباب میں جو اشعار کہے تھے ان میں سے ایک شیر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کی اساتذہ بھی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے اس نے انہیں موتی کی طرح چل لیا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے ان پر پچتاوا ہوا ندامت ہوئی اللہ نے انہیں الفاظ وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ عراف میں ہیں اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمانا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے یہی پر فوری تقابل موجود ہے غلطی عبلیس سے بھی ہوئی حکم سے سر تابی ہوئی لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی تکبر کے بنا پر اور اکڑ گیا انا خیر من ہو غلطی آدم سے بھی ہوئی نافرمانی ہوئی لیکن اس پر پشے مان ہوئے اور توبہ کی وہ شیطنت ہے یہ آدمیت ہے ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے حضور کے ایک حدیث ہے کلو بلی آدم کلکم خطاوون کلو بلی آدم خطاوون وخیر الخطائین التوابون آدم کے تمام علا تمام انسان خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں بہتر وہ ہیں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرے ہیں تو یہاں حضرت آدم سے دلتی ہوئی بلی توبہ کی پشے مانی ہوئی ندامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جمع گیا اسرار کیا فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعَبْ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْ تَوَّعَبُ الرَّحِيمِ یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کے قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا یہ نوٹ کیجئے گا توبہ قلص دونوں طرف سے آتا ہے بندہ بھی توب وَخَيْرُ الْخَتَعِينَتْ تَوَابُونَ توبہ بندے بھی ہو گئے ہیں توبہ اللہ بھی ہے اس کے اصل حقیقت کیا ہے بندے نے خطا کی اور دور ہو گئے اللہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اسے پھیہ دیئے بندے نے توبہ کی اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ کے معنی پلٹ رہا بندہ معاصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف بندگی کی طرف اطاعت کی طرف پلٹ آیا اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیل لی تھی اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرمالی جس کے لئے حقیث میں الفاغ آتے ہیں تم اگر میری طرف بالش بھر آوگے میں ہاتھ مر آنگا تم اگر چل کر آنگے میں جوڑ کر آنگا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائیں کسے رہنے میں بنزل ہی نہیں وہ تو توواب ہے بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لئے ہوگا تو الہ ہوگا تابہ الہ انی تم تو الیک اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ وہ علا ہوگا اس پر توبہ کی یعنی اللہ تو بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر علا فتابہ علیہ انہو ہوا التواب الرحیم قل رہبتو منہا جميعا ہم نے کہہ لیا اتر جائے اس سے تم سب کے سب فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّيهُدًا اب جہاں لفظ آیا ہے اہبتو یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے جو حضرات کے سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے آزمائے شیعہ ٹریننگ یا دیمانسٹریشن والی جنت وہ یہاں حبود کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلد مقام پر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جنات تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ اب تمہیں زمین میں حل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخان یہاں بچے ہوئے تھے یہ اب تمہار لیے نہیں اس کے لیے اس معنی مثلس کا استعمال جو ہے وہ آج آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ میں رکوبے جلز استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ تردومہ قرآن میں نہیں ہے تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ خزن سے دوچار ہوگی یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ ریویر نالج اس چوتھے رکوب کی جو کا جو خسن ہے اسے دیکھئے شروع میں ایک آئیڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹنشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ لیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان مسما والبسرا والفوا اس کے ذریعے سے آگے بہا ہے یہ انہیں چل رہا ہے آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے لیکن لائر بات ہے کہ اس دنیا میں عروض تو انہیں کو ہوگا تو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگے ہی حاصل ہوگی البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ گیون ہے یہ وحی ہے تمہارے مقام خلافت کا تقاضی یہ ہے جو احکام ہمارے آئے جو ہدایات ہم بھیجے ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو جو کوئی بھی میری ہدایت کے پیروی کرے گا اور جو ناشکری کریں گے کفر کریں گے انکار کریں گے اور ہماری آئیات کو جھٹلائیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے آگوادے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے جبکہ زمین کا چارٹر جو دیا گیا خلیفہ کی حصیت یہاں یہ چار رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے ارز کیا تھا قرآن کی دعوت قرآن کا بنیادی فلسفہ اس پر یہ جامع ہے اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پانچوے رکوع سے مسلسل دس رکوع مسلسل خطاب ہے من اسرائیل سے البتہ ان میں ایک تقسیم ہے پہلے رکوع میں دعوت ہے دعوت جب ہوتی ہے تو آبادہ کرنا تشویق ترغیب دل جوئی نرمی یہ دعوت کے اجزائے لا ینفق ہیں اس کے بغیر دعوت وہ اثر نہیں ہوتی ہے لہذا ان سات آیات میں یہ یوں سمجھئے کہ ان دس رکوع کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے تو کس طرح دی جا رہی ہے یہ کون تھے یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے شریعت ان کے پاس بڑے بڑے علماء ان میں علم کا چرچاب میں سب کچھ تھا ان کو دعوت بھی جا رہی ہے لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں اس کو توجہ دے رہا ہوں آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے اپنی حقیقت کو بھول گئے اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے دنیا کے اور قوموں کی طرح یہ قوم بن کر رہ گئے اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو کوئی جماعت کوئی فرض اور اس سے جماعت بنے تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے فزیشن ہیل دائی سلف پہلے یہ تو ٹھیک ہو یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمبرہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکوں گے ہاں دیکھو یہ ہے اسلام اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ اکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان سات آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکرون نعمتی اللہ تیا نمت علیکم اے بنی اسرائیل اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے اسر اسی سے اسیر بنا ہے اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے عیل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے اور اسرائیل کا چرجمہ ہے عبداللہ اللہ کا غلام اللہ کے ساتھ منہ ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہیں انہی میں حضرت جوسع کی بیسط ہوئی اور تورات نے دی گئی پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں انہیں غروج نصیب ہوا دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی شہوت پرستی اللہ کے حکام کو پسوکش ڈال دینے کی صدا میں عذاب کے کورے ان پر پرسے اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے اس زوائل کے دور میں تھے حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا گرایا جا چکا تھا حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا حیکل سلیمانی جس کو یہ فرس ٹیمپل کہتے ہیں اسے نیبو کا نظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن ستہ عیسوی میں حضور کی ولادت سے پانچ سو برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا قتل عام ہوا اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باطم کر لیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر پلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بروپرنٹ بن چکے ہیں لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے اس کے بارے میں فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انحام کو جو تم پر ہوا وہ انحام کیا ہے میں نے تمہیں اپنی کتاب دی نبوت سے سرفراز فرمایا اپنی شریعت تمہیں عطا فرمایا تمہیں دعوت تمہارے انجر دعوت اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے وَعَفُوا بِعَحْدِ اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں یہ وعدہ ہے جو کتابِ استثناء جو ہے اول ڈسٹرمنٹ کی جو ٹرالومی اس کے اٹھارمیں باب کی آیت نمبر اٹھارہ انیس میں ہے حضرتِ نوسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانن ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ گویا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے قرآنِ مدین میں اس کا بڑا تفصیلی ذریع سورہ عراف میں آئے گا انشاءاللہ لیکن یہاں فرمایا اوفو بے اہدی اوفے بے اہدیکم تم میرا اہد پر پورا کرو میرے اس نبی کو تسلیم کرو اس پر ایمان لاؤ اس پر کی صدا پر نبیق کہو تو میں تمہیں میرے انہام و اکرام اور مہتے چلے جائیں گے اور ایمان اللہ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے جو تمہارے پاس دے تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کے دو معنی ہے ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی فیہا حدم و نور فیہے حدم و نور اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی ورنہ وہ پیشن گئے ہیں جھوٹی ثابت ہوتی ان کے مصداق کون ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں معنی اس کے ہیں وَعَامِنُوا بِمَا عَلْتِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا تم تو منتظر تھے تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زبان کے واسطے سے ہماری مدد فرماؤں اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح آتا فرماؤں یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندار لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے وَلَا تَكُونُوا أَوَلَا كَافِرِمْ بِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور دیکھو میری ان آیات کے عوص حقیر سے قیمت قبول نہ کرو یہ آیاتِ الٰہیہ ہیں ان کو رد کر رہے ہو کس لیے ہماری مسندیں ہماری حیثیت ہماری چودراہتیں کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آجائے حقیر سے چیزیں یہ صرف اس دنیا کا سامان اس کے سوا کچھ نہیں وَلَا تَشْتَنُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَيَّا يَفَتْتَقُونَ وَسِلَفْ مُسْمِرْسَ تَقْوَائِ اخْتِعَارِ کرو میرا تقوائی اخْتِعَارِ کرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُبُوا الْحَقَّ بَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ گڑمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو ابت چھپاؤ حق کو درہ حالے کے تم جانتے ہو یہ بات اچھے کروڑ کروی جانتے بوجھتے کرو ایک ہے مغارتے میں کرنا وہ ظلالت ہے گمراہی ہے ایک جان بوجھ کر کرنا حق کو پہچان کر اسے رب کرنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے ریت آف اللہ اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفق کی بانتُم تعلمون علماء یہود قرآن مجید میں آگے چنکر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاح دیکھو نماز قائم کرو لکات ادا کرو وَرْكَوْ مَارْ رَا كَعِيمُ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یہ اول تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا ثانیاً با جماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی وَرْكَوْ مَارْ رَا كَعِيمُ جماعت با جماعت نماز کی طرف اشارہ ہے اَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِلْبِرْ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تقویٰ کی پارسائی کی تعلیم دیتے ہو نہ کہنا ہونے کے اصل میں مخاطب کون ہے علماء یہود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچہ آواز کہے گا آلہ سے آلہ بات کہے گا اکثر اور بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھئے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو وہ آخرہ جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں تو یہی در حقوقت علماء یہود کا کردار بک چکا تھا اَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِلْبِرْ لِبَتْوَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور صد اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابُ اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحبِ تورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس در جفقیہانِ حقم بے توفیق جو صورتحال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں مطل بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظ کا ذمہ لیتا ہے وَسْتَعِينُمُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے سبر اور نماز یہ سبر کا لحظ یہاں پر بہت قیمتی ہے بہت بامانی ہے علماء سو کیوں مجود ہوئے آتے ہیں جب وہ دنیا کی کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہیں بداہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جائے گی سبر دیں گے بس سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی علم دین لوگوں پر تنقید کرے گا لَوْلَا يَنْحَاہُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابِ کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظرانے تو بھی ملے گی اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی اگر تو دنیا میں سبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے اور اگر دنیا بھی انبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا وَسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَى سبر اور نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُونَ اور یقیناً یہ بہت بھاری شئے ہیں بہت بھاری شئے ہیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی زمین صرف صلاحات کی طرف جاتی ہے نماز بہت بھاری ہے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ پورے طرز عمل کی قرف جا رہی ہے یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو اس دنیا میں صبر کرو دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر کانے ہو جاؤ اور حق کا بول بانہ کرنے کے لیے میدان میں آجاؤ یہ طرز عمل اور اس میں پھر نماز الصلاحات و عباد الدین وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ رمش یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے سوائے ان خشو رکھنے والوں کے درنے والوں کے جن کے دل جھم گئے ہیں اللہ کے سامنے اللَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ یہ ایمان بالآخرت ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ الْعَادِعُونَ اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے یا بني اسرائی لذکرون نعمتی اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع سے اور چودویں رکوع تک تو مسلسل بلکہ پندویں رکوع کی بھی پہلی دو آیات شامل کرنی ہوگی یہ دس رکوعوں سے دو آیات زائد ہیں جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرز اور دعوت بقیہ یہ نو رکوع جو ہے یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہے جو آیت کی جا رہی ہے ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا تم پر یہ فضل کیا یہ کرم کیا تمہیں یہ حیثیت دی تمہیں یہ مقام دیا تم نے اس اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی یہ جو نورکو ہے ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو جو سمجھ یہ کہ ایک بہت بڑا حصہ اور نمائع اس کے فیچرز آئیں گے لیکن یہ سمجھ لیجے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تمبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں چنانچہ احادیث موجود ہیں حضور کی میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَانَ مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمًا اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے مضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ سابق امت اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شکی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا اس اعتبار سے ان رکووں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھئے یہ اگلوں کی داستان ہے پچھلوں کی کہانیاں ہیں نہیں خوشترہ باشد کے سرے دل برا گفت آیت در حدیث دید را یہ ہمارے لئے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا دروں بھی نہیں کرنی ہوگی انٹروسپیکشن کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مرتلا تو نہیں دیکھتے جائیے لگ دوسرا نکتہ پہلے سے یہ سمجھ لیجئے یہ جو دو آیتیں میں نے چھٹے رکو کے تلاوت کی ہیں بین ہی یہی دو آیتیں پندر رکو میں آئیں گی اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں نو رکووں کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہیں یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹس شروع ہو رہی ہیں وہ دو آیتیں ان پر بریکٹس ختم ہو رہی ہیں بین ہی وہی آیات ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے مضمون ہوئی اس کے مابین جو کچھ ہے اس سے باہر یہ جو پانچوہ رکو تھا اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قائدہ ہے بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی زبر کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی بریکٹ کے اندر کتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی تو گویا کہ ہر حق دم پر حضور پر دعوت ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آگئی ہیں ایک زیادہ نمائیہ ایک کم نمائیہ جن سے کچھ لوگوں کو مغالتہ ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جانبوج کر یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں دینِ الٰہی کی شکل میں کہ صرف خدا کو مان لینا آخرت کو مان لینا اور نیک عمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا مسجد مندر ہکر و نور مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے سب مذاہب ایک ہی ہیں سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے عبادت کے ناہری شکل کا ہے وہ ہے رسولوں سے متعلق رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دینِ الٰہی رہ جائے گا اللہ کا دین اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا کلائم ایکس پر اکبرِ آزم اس وقت یہ دینِ الٰہی کا فتنہ اٹھا کہ دینِ محمدی کا دور خطب ہو گیا وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا ہزار سال پورے ہو گئے اب الفِ ثانی ہے دوسرا ہزار سال ہے اس کے لیے نیا دین ہے اسے دینِ اکبری بھی کہا گیا اور دینِ الٰہی بھی کہا گیا اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استضلال کیا ہے کچھ نہیں اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گانی کے فلسفے کے ذریعے سے اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے بہت بڑا نابغہ جینئس اب ان کلام آزاد وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا متحدہ قومیت تناشِ گانی اپنی پراتھرا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا کچھ گیتہ بھی پڑھواتا تھا کچھ اپنشدوں سے کچھ بائبل سے کچھ گرو گرن سے معلوم ہو یہ سب ٹھیک ہیں سب ایک ہیں سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے ایک قوم ہونا چاہیے مذہب تو انفرادی معاملہ ہے کوئی مسلم میں چلا جائے کوئی منبر میں چلا جائے کوئی دوارے میں چلا جائے کوئی چرچ میں چلا جائے کوئی سنگاؤں میں چلا جائے چاہاں فرق واقع ہوتا ہے اس کا طور یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو سات آیتیں ہیں پانچ میں رکوں کی یہ ہے بریکٹ کے باہر اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ اندرسٹوڈ سمجھا جائے گا مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان دو بریکٹوں کے مابعے اب چلیے بسم اللہ اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میرے اسے نام کو جو تم پر ہوا اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں لیکن یہاں جو الفاغ آ رہے ہیں بہت زوردار وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر یہاں ایک قائدہ نوٹ کر دیجئے عرمی نحف کا قائدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شیع ہے ظرف کی جمع لے لیتے ہیں مراج ہوتا ہے مظروف ظرف کے اندر جو شیع ہے اس کی جمع تمام جہانوں پر فضیلت کیا فرشتوں پر بھی فضیلت نہیں جہانوالوں پر تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی یہ مطلب ہے تمام عالموں پر تمام جہانوں پر یعنی تمام جہانوالوں پر اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں نسلے ہیں طبقات ہیں ان میں فضیلت میں عرف کر چکا ہوں تیسری مرتبہ پھر عرف کر رہا ہوں اصل شیخ آخرت محاسمہ آخرت یہ مستحضر ہوگا تو انسان سینہ رہے گا کس میں کمزوری آ جائے زوف آ جائے تو باقی ایمان باللہ ایمان بالرسالت یہ نمبر کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں دیکھئے اس آیت کے اندر چار اعتبارنات سے محاسمہ آخرت کا زور ہے وَتَّقُوا يَعْمَن وَدَرُوْسْدِن سے لا تَجْزِي نَفْسُنَا النَّفْسٍ شَيَعَ جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِّنْهَا شَفَاعَة اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی کٹیگوریکل دنائل وَلَا يُقْبَلُ مِّنْهَا عَعْلُن نہ کسی سے فِدِیہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُون اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی ہم نے ترہ ترہ کے عقیدے شفاعتِ باطلہ کا تصور اہلِ عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں یہ لات اور بنات اور عزا ہم نے ان کے بط بنا رکھے ہیں پوچھتے ہیں یہ اپنے ابباجان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا لادلی بیٹیاں چھوڑا لیں گے ہم ہمارے ہاں بھی تصور اہلیاء اللہ چھوڑا لیں یا شفاعتِ باطلہ خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں ایک شفاعتِ حقہ ہے اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے وہ آیتِ الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہِ مبارکہ میں تو اس کی بدایت بھی ہوگی یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَا کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آسکے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَاتٌ کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ نَا کوئی فِدْعَ قُبُول کیا جائے گا وَلَا هُلْنِسَرُونَ نَا انہیں کوئی مدد مل سکے گی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریہ ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ یہ واقعات کئی سو برس کے ہے لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آگئی ہیں سب سے زیادہ صورہ آراف بھی ملیں گی اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی یہاں پر تو پہ بپہ جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر کی جاتی ہے تو اس میں سب بھی گوایا جاتے تمہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا وَإِذْدَبْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَونَ اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فیرون کی قوم سے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَابُ وہ تمہیں بدترین عزاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے يُذَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحِيُنَا نِسَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی گھر میں کام کچکے لونیاں بنتی تھی گھروں میں ڈال لیتے تھے لیکن لڑکوں کو اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی وَفِيْزَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور یقیناً اس میں تمہارے رفت کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آسمائش تھی وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرُ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا یہ ایک مختلف بھی بات ہے کہ کس جگہ سے کروس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپ سے سنائی پیننسلا آنے کے لیے جدیرہ نمائے سینہ میں ایک رائی ہے کہ دریا ایبیل کو کروس کر کے گئے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے دریا ایبیل تو مصر کے اندر ہے وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا کسی کے رائے یہ ہے کہ یہ خریج سویز ہے بہر قلزم جو ہے ریڈ سی وہ اوپر جاتے ہیں دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے خریج اقبہ مشرق کی طرف اور خریج سویز مغرب کی طرف اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسلا جو ہے یہ تکون ہے جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسلا ہے انڈین پیننسلا سینائی پیننسلا اور یہ سویز کینال تو بعد میں بنی ہے خلیج سویز اور میریٹرینین بوہرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے بہت بڑی بڑی جھیلیں تھی اور ان جھیلوں ہی کو پھر جور جور کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کروس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے اس لیے کہ کوہ تور جو ہے وہ اس پیننسلا کی ٹپ پر ہے نیچے ہے یہاں جہاں پر ان کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو چالیس دن کے لیے کوہ تور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کروس کیا ہے کروس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایگزرپ سے سمندر پڑ گیا فقالا کل فرطن کا توضیر عظیم دونوں طرف چٹانوں کے مانے نسو بہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا اس کے راستے سے یہ نکل گئے اور پھر جب فرعون اور اپنا لشکر لے کا جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائے وہ خلق ہو گئے اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا یہ تھی کیفیت اور موجزانہ کیفیت تھی یہ کوئی فتنت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی اور میں اس کر چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں موجزہ کی سے کہتے ہیں وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَفَانْ جَائِنَاكُمْ جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھان دیا تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے تو تمہیں تو نجات دے دی وَعَذْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَا وَانْتُمْ تَنظرور اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فیرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا تم دیکھ رہے تھے یہ گزر چکے تھے وہ ساہی پر کھڑے ہیں ادھر سے یہ ناخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر دل گیا اور یہ غرق ہو گئے وَإِذْوَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَائِنَا لَيْلَةً اور یاد کرو پھر جب کوہ تور پر ہم نے موسیٰ کو چالیس دن کے لئے بلایا سُمَّتَخَسْتُمُ الْعِجْرَ ان کی غیر حاضری میں تم نے بچھڑے کی پرشتش شروع کر دی اسے معبود بنا لیا نمبادِ ہی اس کی غیر موجودگی میں وَانْتُمْ ظَالِمُونَ تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا استقاب کیا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيم عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور شرک جلی کی یہ شکل کہ بچھڑے کو پوجھ رہے سُمَّعْفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَالِق پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا یہ ہمارا کرم رہا ہے ہماری رحمت رہی مِنْ بَعْدِ ظَالِقَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جو کہ ہم نے موسا کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے شریعت بھی دی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤو وَالْفُرْقَانَ مُوسَ الْقَوْمِ ہی اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ مِتْتِخَادِكُمْ اَنِ اَنِ اِجْلِ اے میری قوم کے لوگو جقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچھلے کو معبود بنا کر فَطُوبُوا إِلَا بَارِكُمْ پس توبہ کرو اپنے پروردگار اپنے خالقی جناب میں باری باری اللہ تعالیٰ ہے باری فَقْتُلُوا إِنفُسَمْ تو قَتَلْ کرو اپنے آپ کو یہ چیز جو ہے توراق میں تفصیل سے آئی ہے قرآن میں نہیں ہے اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توراق کا متعلہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں ذکر ہے جب آنا نشارہ ہے اس کی تفصیل کے لیے ہمیں توراق سے رجوع کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ کہ اس آئت کا صحیح صحیح مفروم واضح نہیں ہوگا فَقْتُلُوا إِنفُسَمْ اپنے آپ کو قَتْلِ کرو کیا مانی یہ قَتْلِ مُرْتَجْ کی سزا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا بارہ قمیلے تھے ہر قمیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا باقی لوگوں نے نہیں کیا انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتقب ہوئے انفصا تم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عسمیت بڑک اٹھے گی ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اس سے بڑی توبہ علم کی نہیں اس سے بڑا پرج کسی بھی آئیڈیلوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا کچھ لوگ آگئے ہیں ایک نظریہ کو قبول کر کے رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا کچھ مفادات کچھ چودراہٹیں یہ مقدم ہو گئی کسی سے جماعتیں خراب ہوتی کلت راستے پر پڑ جاتی تحریکیں بھٹک جاتی ہیں تو آئیڈیلوجیکل پارٹی نظریہ تھی جماعتیں پرج کرتی رہتی کہ جو بھی ہمارے نظریہ سے ہٹ گئے اب ان کو کاٹ کر علیہ نہ کرتی یہی سے قتل مرتج تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں جدید دانشور ہیں جو قتل مرتج کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلہ نہ گیا ہو جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی تو وہ شریعت محمدی کا جذب بن گئی ہے زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے قرآن مجید میں رجم کی صحیح آیت کوئی موجود نہیں ہے حدیث میں ہے قرآن مجید میں مرتج کے قطعے کے لئے کوئی آیت موجود نہیں ہے حدیث میں ہے سنت میں ہے اور دولوں کی کا جو منبعہ ہے وہ اصل میں تورات ہے اس بات کو اچھی طرح نقل کر دیجئے یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گزر جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اور اس کے لئے تورات کی طرح رجوع کیجئے ستر ہزار چھے لاکھ کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں چھے لاکھ تھے کتنے عرصے کے بعد پہنسلہ پہنچے ہیں سنائی پہنسلہ میں اور تور میں کچھ اور ان کے تعداد بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ کہ ان میں سے ستر لاکھ کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے ہر قبیلے نے اپنے جو برتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا یہی تمہارے لئے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی توبہ قبول کس طرح ہوئی یہ تذکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کٹ کر زباہ کر کے ان کو قتل کر کے پھیک دیا انہو ہوا التواب الرحیم یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ایک اور واقعہ ان کے تاریخ کا اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں لن نومن لکا ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے حتیٰ در اللہ جہرتن جب تک کہ ہم دیکھنا لے اللہ کو آیانن ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی ہے آپ کو آپ تو لے کر آگئے ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیع ہیں وہ تو کچھ لکھا ہوا کس نے لکھا نہیں کیا پتا اب دیکھئے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی ربِ اَلِنِ اَنزُ الْعِلَيْك وہ کچھ اور شئے تھی یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دیئے فَأَخَدَتْكُمُ السَّائِقَتُو تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کلک نے ایک بہت بڑی کلک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے وَأَنتُمْ تَنزُرُون تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کلک نے تمہیں آ لیا ثُمَّ بَعْسْنَاكُمْ بِمْ بَعْدِ بَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری بوت کے بعد وہ اس کی یہ تعمیل کر رہے ہیں کہ یہ بوت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے یعنی جو بھی قرق تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے لیکن میرے دردیگ یہاں تعمیل کی ضرورت نہیں باعثِ بَعْدِ الْمَوتِ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اب الفاظ کو خواب کا کہہ کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سریح ہے اس سے خواب کا کہہ کے لیے موڑ کر لکھا جائے سُمَّ بَعْسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكِ تم شکل کرو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا اب چھے لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے سینائی پیننسلا سہرہ کوئی اوٹ نہیں کوئی سایہ نہیں لَقُدَقْ دھوپ کی تبش اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح عبر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ عبر ان پر سایہ کیے ہوئے وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کھانے کو کچھ نہیں پن اور سلوہ نازل کیے گئے من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیری نہیں تھی اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے یہ ان کا آناج ہو گیا کاربو ہائیڈر سپلائی اس سے ہو گئی من اس سے اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بطیر کی شکل کا جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت اور وہ ان کے دیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتراتے تھے اور رات کی تاریخی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے ان کو کھاتے تھے بھون کر اور یہ ان کی پروٹین ہوئے پوری غزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرام کر دی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْبَنَّا وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَضَتْمَاكُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا ہم نے تو ان پر کوئی ضرب نہیں کیا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ضرب ڈھاتے رہے ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر منو سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے وَإِسْقُلْ لَدْخُلُوا هَذِيرُ قَلِيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا هَيْسُشِتُمْ لَغَدَمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَمْ وَقُولُوا حِتَّةٌ لَقْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت 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 ہم تمہاری خطاہوں سے درمودر فرمائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے تاریخی بات سمجھ لیجئے سہرہ سینہ میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور ستتال کا حکم ہوا اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا یہ سورہ مائدہ میں آئے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک صدا مسلط کر دی ان پر کہ چالیس برس تک اسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اگر یہ ابھی قتال کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے مزدری دکھائی ہے اب صدا یہ ہے اب چالیس برس تک یہ اسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض معوت تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی چالیس سال کے لیے اس چالیس سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا حضرت حارم کا بھی ہو گیا اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہ جو غلامی کا دعو اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے جن کے اندر مورل کریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے وہ پوری نسل ختم ہو گئی نئی نسل اب پیدا ہوئی چالیس برس سہرہ بھی پیدا ہوئے یہی پلے بڑھے ان میں اب ایک جذبہ تھا حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھی یوشائد نوح جوشوہ تورات میں ان کا نام جوشوہ ہے یوشا ان کی سرکندگی میں اب بلی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا جنگ کی اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ آج بھی وہ شہر جو ہے جیریکو جیریکو کے جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار عریحہ اس کا پرانا نام ہے یہ شہر فتح ہوا اس فتح کی بار کا تذکرہ ہو رہا ہے یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ اور پھر جو کچھ یہاں ہے جو نعمتیں ہیں ان سے متبتے ہو کھاؤ پیو لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے مراد کیا جھک کر یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں گردنیں جھکا کر اللہ کا احسان مانو یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ وقت ہوتا ہے جبکہ تکبر اور تعلی فاتح کی حیثیت سے آنا اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے توازوں کا جھکنے کا وَقُولُوا حِتَّتُن حَتَّى يَحُتَّو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو تو اس کے معنی کیا ہے اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے مغفرت اے اللہ میں مغفرت ہماری مغفرت فرما جو خطائے ہو گئی مغفرت قُولُوا حِتَّتُن تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے نَقْفِلْ لَكُمْ خَطَائَاكُمْ اگر تم اس پر عمل کرو گئے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دے گئے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو تمہیں محسن ہوگئے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور انعام و اکرام آئیں گے فَبَدَّلَ الْلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَ غَيْرَ الْلَّذِينَ قِیْرَ لَهُمْ تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا ایک اور قول اختیار کر گیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا کہا گیا تھا حِتَّة حِتَّة انہوں نے کہنا شروع ہمیں ہمیں تو گی ہوں چاہیے یہ بات میں ابھی آ جائے گا انگی رکو کے اندر کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی تے کہ چیز کھا کھا کے اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ابھی جو ہے زمین کی روئنگی میں سے پیداوار میں سے تو وہ ان کے زبان پر ملنے مذاق اڑاتے ہوئے بہا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے استہداء کر رہے ہیں حِتَّة ان کی بجائے حِتَّة فَانْزَلَّا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِضًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی اور جنوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یروکو کے اندر بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ بَسَبَبْ اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی وَإِذَا اَسْتَسْتَعَ مُسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَذْرِ بِعْسَاكَ الْحَجَرَ اب یہ پھر سہرائے سیرہ کا واقعات آ رہے ہیں ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے اور یہاں کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو سہرائے تیمیں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے وَإِذَا اَسْتَسْتَعَ مُسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَذْرِ بِعْسَاكَ الْحَجَرَ اور جبکہ موسیٰ کی قوم سے نے موسیٰ سے پانی تنب کیا اب سہرہ میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں چھے لاکھوں سات لاکھوں کتنے افرادوں پانی چاہیے وَإِذَا اَسْتَسْتَعَ مُسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَذْرِ بِعْسَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹھان فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَتْ عَاشْرَتْ عَيْنَا تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے فجر کہتے ہیں کسی شیئے کے پھٹ کر کوئی چیز بر آمد ہو فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت رات کی تاریخی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَتَ عَشْرَتْ عَيْنَا تو بارہ چشمیں پھوٹ بہے قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَاسِ بْمَشْرَبَهُمْ یہاں اُنَاسِ سے کیا مراد ہے ہر قبیلہ ہر قبیلے میں اپنا دھاٹ معین کر لیا بارہ قبیلے تھے اگر علیدہ علیدہ نہ ہوتا معاملہ بارہ چشمیں اسی لیے دیئے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ پانی تو بہت بڑی چیز ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی یہ چیز ہے تو اس اعتماد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمیں پھوٹ بہے ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا معین کر لیا گویا کہ کہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رسم میں سے اور زمین میں فساد بچاتے نہ پھرو کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آگیا کھانے کے لیے منو سلوہ آگیا اب دیکھیں ان کی ناشکری وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُسَى لَن نَسْبِرَ عَلَىٰ تَعَمٍ وَاحِدٍ فَجُّلْتُمْ يَادْ کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو سمر نہیں کر سکتے کھا کھا کے مختا گئے ہیں منو سلوہ فَدُوْ لَنَا رَبَّكَ تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو پکارو ہمارے لئے اپنے رب کو يُخْرِ لَنَا وہ نکالے ہمارے لئے مِمَّا تُمَّتُ الْأَرْضِ زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے نباتاتِ ارضی میں سے مِمْبَقْلِهَا اس کی ترکاریاں وَقِصَائِهَا اور ککڑیاں کھیرے اور ککڑیاں ان سب کے لئے یہ لفظ ہے وَفُومِهَا ایک ترجمہ گیہو کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک جیادہ صحیح ترجمہ ہے لسن اور سرائے کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو وہ تھوم کہتے ہیں لسن کو یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے اس لئے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ تو تھوڑی اسی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہیں وَعَدَسِحَا اور دَال خاص طور پر مصور کی وَبَصَلِحَا اور پیاز اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالم کے ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوہ بھی تھا بٹے رہا ہے اسے آگ کے اوپر درہ سا تپایا اور کھایا وہ ایک ہی خاص بسم کی جزا ہے جو چل رہی ہے اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص بسم کا سیریل ان کے لئے بن گیا ہے لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لحسن سے ہے پیاز سے ہے ترکاریوں سے ہے ان تمام چیزوں سے دال کا اپنا ایک ذاپہ ہے قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ اللَّذِي هُوَا اَدْنَا بِاللَّذِي هُوَا خَيْرَ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شئے بدلے میں لینا چاہتے ہو اس کے کیا وہ شئے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے جو بہتر ہے من و سلوہ کہیں بہتر ہے اللہ کی ترسلیل تمہیں دیا گیا ہے تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں اہبتو مصرن اب یوں لفت آگیا اہبتو اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفت نہیں ہے اہبتو یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سنویر اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو بیج ڈالو آبیاری کرو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں اہبتو مصرن کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کہیں اتن پڑو کسی بستی میں کسی علاقے میں فَإِنَّ لَكُمْ مَعْسَل تمہیں مل جائے گا جو کچھ کی تم نے ماغا وَزْزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ اب یہ ہے ان کی وہ خباستیں ان کے وہ ناشکریان ان کی وہ معاصیتیں ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ برعنم آنے تو میں ارس کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہیں ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذِلَّتْ اور مسکنت کم ہمتی ان پر توف دی گئی ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ تُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کا غزب لے کر لڑھے وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کیوں ہوا؟ نافرمانی تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو اگر یہ تولات انجیر کو قائم کرتے نافذ کرتے تو نعمتیں زمین بھی اگلتی ہیں ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمت ہوتی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمرد اپنی سرکشی اپنی حاکمیت اپنی مسلحت اپنی اقل اس کو بالا ترکیہ تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹی ہوتی ہے نمائتہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغزوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوظ ہو جاتی ہے مغزوب بھی مبغوظ بھی انہیں کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تو خود دین سے منحریف ہو گئے آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ سوا بلین یا ڈیڑھ بلین سوا سو کروڑ عزت نام کی شئے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تہمور کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی ففتین کے ہاتھ میں سیکیورٹی کانسل اس کے پرمنٹ ممبر کمیٹو ہے اور نہ سیکیورٹی کانسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں نہ جی نائن میں نہ جی ففتین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کس نامی پرسط کے بھئی آکیس تھی ہماری اپنی پالیسیز کے لئے ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ کے لئے ہوتی ہیں ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہیں یہ ریموٹ کنٹرول یہ ذلت اور مسکلت ہم کہتے ہیں ہماری شہرک ہے کشمیر اور جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ خوف نہیں تو کیا ہے یہ مسکلت نہیں تو کیا ہے اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو تو اگر شہر دوسرے کی قبضے میں ہے تو ہمت کرو یا تخت یا تخت یا لیکن نہیں آپ کے ریڈیو پر ٹیلی ویجن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دیا ایک یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنی ملازمتوں میں اپنے کیریئرز میں دنیا میں چاہ کچھ ہو رہا ہے بہرحال اس وقت یہ جو ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی لیکن خوشترہ پاکشن کے سرے گل بران گفت آیت در حدیث دیگران یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت کرتے ہیں امام و دار میں ہجرا شیخ احمد سرحمدی جیل میں رہے سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیق کیا ہے بہرحال یہ داستانی ہے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں ایسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا ذَلِكَ بِمَعَصَوْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو اوچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا قُنْ تُمْ خیرَ امَّتِنْ خُرِجَتْ لِلنَّاسِ اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بند اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاغ ہے وہ امہ تو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے اللہ کی سنت بدلتی نہیں بل اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس کا بتانہ کیجئے اب آگئی وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے ایمان پر رسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآٰخِرَ وَعْمِلَ صَالِحَكْ فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ 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 وَالنَّسَرَانِ وَالسَّابِئِينَ 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 وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دینِ عبراہیمی پر ہیں لیکن ان کے ہاں بھی بہت بگڑ گیا تھا جیسے حضرتِ عبراہیم کی نسل حضرتِ اسمائیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے ستارہ پرستی جائے تھا ان کے ہاں تھی مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یومِ آخر پر وَعَمِلَ سَالِحًا اور اس نے عمل کی اچھے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لئے محفوظ ہے ان کا عادر ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حجن سے دوچار ہوگا ظاہرِ الفاظ کے اعتبار سے دیکھئے کہ یہاں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں تو اس کے کیا معنی ہے صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائے گی کسی عمل کی ضرورت میں جواب یہ دیا جائے گا پورے قرآن کو سامدے رکھو پورے حدیث کے ذخیروں کو سامدے رکھو کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال دینا وہ صحیح نہیں لیکن اس کے علاوہ دو اصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلطلہ شروع کہاں سے ہوا ہے پاچ وارکو وَآمِنُوا بِمَانْ ذَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری بات شروع ہوئی ہے اب فساد اور بناوت کا یہ تقاضہ ہے کہ بار بار اس کو دورایا نہ جائے وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی مقدر رہے گی سمجھے جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے اس لئے کہ ساری گفتو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے وَآمِنُوا بِمَانْ ذَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَوَنًا قَلِيرًا وَإِيَّا يَفَتَّخُونَ اس حوالے سے یوں سمجھئے اب اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محضوف مانے جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعْمِلَ صَالِحًا فِي أَيَّامِهِمْ فَلَهُمْ مَلُّهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ ہر دور میں جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے انہیں ایک عمل کرتے تھے آخرت کو مانتے تھے ان کے نجات ہو جائے گی لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا اب وہ کافر قرار پائے لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں اصل میں نفید اس بات کی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے نجات کسی گروہ میں ہونے کی مجھے سے نہیں ہے نجات کی دمیان ایمان اور عمل صالح ہے کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور وہ عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی تو یہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لئے ولے کل امت ان اجل قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے ہر امت کے لئے ایک خاص معیر مدت ہے اس معیرہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی بیصل سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی حضور پر ایمان لانے کی اور ایسے لوگ تھے ایسے موحدین بکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر اے اللہ ہم صرف تجھے پونجنا چاہتے صرف تیری بندگی کرنا چاہتے لیکن جانتے نہیں کیسے کرے یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا یہ زید سعید ابن زید سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا اور یہ والد تھے سعید کے زید وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حضور کی ابھی بے ستی نہیں ہوئی تھی اے اللہ صرف تیری بندگی کرنا چاہتا اور کیسے کرو یہ نہیں جانتا اسی کو ذہن میں لکھئے اہدن الصراط المستقیم جو میں نے کہا تھا ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے آخرت کو پہچان لیتا ہے لیکن اب کیا کرو اس شریعت کے لیے ان احکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کرنے پر بدبور لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستعین اہدن الصراط المستقیم اسی صراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا شروع ہوگا سورہ بقرہ سے یہ کرو یہ نہ کرو یہ فرض ہے یہ تم پر لازم کیا گیا یہ چیز حرام کی گئی بغیرہ بغیرہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور تمہارے اوپر اٹھا بیا تور کو پہاڑ کو جب تولاد دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت موجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی ان کے اوپر ایک روح ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ تور اٹھا کر مولا کر دیا گیا اس وقت کہا گیا خُجُو مَا وَتَعْنَاكُم بِقُوَّتٍ تو اس قول و قرار کے وقت ایک موجزے کی شکل یہ ہوئی تھی وَإِذَا قَضْنَا مِسَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّوُ خُزُو مَا تَعْنَاكُم بِقُوَّتٍ وَسْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلْ لَكُمْ تَتَّخُونَ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس حدیث اس کتاب کو اور تورات کو اس شریعت کو اور احکام کو وَسْكُرُو مَا فِيهِ اور یاد رکھو اسے جو کچھ کے اسمیں ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّخُونَ تاکہ تم بچ سکو سُمَّتَوَلْ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَانِكُ پھر تم نے روگردانی تھی اس کے بعد اس میساق کو توڑا میساقِ علست کو توڑا تھا اس نے یہ بیساقِ شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا سُمَّتَوَلْ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَانِكُ پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری لستگیری نہ کرتی رہتی بار بار تمہیں معاف کیا تمہیں محلت نہیں تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے وَلَكَلْ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ اَتَنَوْ مِنْكُمْ فِي سَبْتُ تمہیں خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا حد سے تجاوز کیا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ عراف میں آئے گا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تک کوئی دنیا بھی کام نہیں ہوگا آج میں وہ لوگ جو ہے سبت کو جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں وہ بڑے شدت سے کرتے ہیں لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا جس نے ایک بڑے ہی شریح ہیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھنجیاں بکھی رہی تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ عراف میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّذِيرَاتَ اَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّرْتُ تو تمہارے علم میں ہے تمہارے وہ لوگ جنہوں نے سرد کے قانون کے زمن میں خلاف ورزی کی فَقُلْنَا لَهُمْ قُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ زلیل بندر ان کی شکلیں بس کر دی گئی فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے ارسامات بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے وَمَوْعِ ذَتَلِّ الْمُتَّقِينَ اور اسے ایک نصیحب ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہلِ تقویٰ کے لیے وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَحُ بَقَرَحَ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو زبا کرو یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں پھر ہم یہ آیاتیں جسے پڑھ لیں گے بنی اسرائیل میں ایک شس قتل ہو گیا عامیل دامی اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے انہیں حکم دیا کہ گائے کو زبا کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھو وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے اب یہ کیے یہ موجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں اور ثابت اس امت کے اندر موجزات کا آپ کو بہت عمل دخل بلے گا اس میں ایک تو یہ ہے کہ گائے کو زبا کرنا وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا تو زبا کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک سلوان چرائی گئے اور پھر انہوں نے دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے بات سے بعد موت کا بھی ایک دخشہ دکھا دیا گیا لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچنے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین بیخ نکالی کیسی گائے ہو کیا رنگ ہو کس طرح کی ہو کس عمر کی ہو پھر آخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھراہ ان کا ہو گیا اور سب تجیزیں جو ہیں ان کے سامنے واضح کرنی گئیں تب انہوں نے یوں سمجھ یہ چار و ناچار بادل ناخاصتہ اس حکم پر آمل کیا بس اب ترجمہ کر لیجے جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ اگائے تو زبا کرو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی تھٹھا کرنے مذاق اڑا رہے ہیں یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استحضاء اور تمسخن کو شامل کرنے قَالُدْ وَلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَنَا ماں ہی اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو درہا اپنے لب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بازے کر دے کہ وہ کیسی ہو قَالَا إِنَّهُ يَقُونَ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا مِكْرٌ وہ ایک ایسی قائے ہونی چاہیے کہ جو نہ پوری ہو نہ بلکل بچھیا ہو عوانُن بین ازالِقا ان کے بین بین ہو فَفَلُوا مَا تُعْمَرُونَ تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا قَالُدْ وَلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَنَا مَا لَعْنُهَا اب انہوں نے پھر کہا قرائے دفع اور دعا کیجئے اب درف سے وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے قَالَا إِنَّهُ يَقُونَ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے اسی ہونی چاہیے زرد رنگ شوخ رنگ شوخ زرد رنگ کی چمکیلی جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے پسند آئے دل میں خوب جانے والی اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھی گائے رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے بھی لبا کر دیتے لیکن یا گھراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو مازے کیا جائے قَالُ دُوْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْنَا مَا هِيَا پھر انہوں نے کہا درہ پھر درہ اللہ سے دعا کیجئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو ان البقرہ تشابہ آگئے گا یقیناً ہم کچھ شمعے میں پڑ گئے ہیں یہ گائے کا معاملہ مجتبہ ہو گیا ہے ہم پر قَالَ إِنَّهُ يَقُول فرمایا اللہ فرماتا ہے إِنَّهَا بَقَرَتُ لَعْظَلُونَ تُسْئِرُ لَرْدَ وَلَا تَسْبِرْحَبْسِ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو نہ وہ حل جوتتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھیجتی ہو تسیر الارد نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں حل چلانے میں کام نہیں لی جائے وَلَا تَسْبِرْحَبْسِ اور نہ کھیجنے کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھیجنے میں اس لماع کیا جائے مُسَلَّمَتُن اور پوری سالم ہونی چاہیے یَقْرَنْ لَا شِيَةَ فِيَا اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داگ تک نہ ہو اب کیا کرتے گھیراؤں میں آگئے قَالُ لَا نَجَيْتَ بِالْحَبْ کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی فَزَبَهُوْهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ تب انہوں نے اس کو زباہ کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے دل میں نہیں تھا بانجلے نا خاشتا اب دیکھئے یہاں ترتیب درہ واقع کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے جو اس زبہ بقرہ کا سمن تھا وہ بعد میں بیان ہو رہایا تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَا تُمْ فِيهَا اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا قُنْتُمْ تَقْتُمْ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کوئی تم چھپا رہے ہو اس سے نکال کر رہے گا ماضح کرے گا فَقُلْ لَدْرِ مُوْحُ بِمَعْزِحَا تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ قَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَارِ اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ارفاغ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں بہت سخت ہیں لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دروں بھی نہیں ضرور کیجئے گا اپنے انظر چھاکیے گا ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبِكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانیں نکالے جانے لگے اور ہیلو بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی ہے ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبِكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدْ وَقَسْوَةِ تو وہ تو اب پتھروں کے معنید ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں یہ ویسے بھی فساحت و بلاغت کا بھی بڑا ایک اندہ بقام ہے قرآن کا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَعِي تَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْحَارِ پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمیں پھوٹ بہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَاعَارِ اور ایسے بھی ہیں جو شک ہو جاتے ہیں پتھر چٹانے ان میں سے پانی برامت ہو جاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْخَشْيَتِ اللَّا اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف سے کر پڑتے ہیں وَمَلَّاهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں یہ کیفیت جو ہے سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُ وَقَسْوَةِ ہے کون جن پر چودہ سو برس ایسے گدرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو جنہیں تین کتابیں دی گئی لیکن یہ کہ اپنی بدعملی عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا عامال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجامِ بط سے بجائے آپ نے دیکھا کہ کچھ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتز بیان ہوئے ہیں ایسے عظیم حقائق کہ جو عبدی حقائق ہیں ان کا کسی وقت سے کسی قوم سے کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں وہ تو اصول ہیں سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں قوائد ہیں اس قائنات میں ایک تو قوانین ہے تبریہ فیزیکل لاؤز ایک مورل لاؤز ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرمائیں تو جہاں وہ مورل لاؤز آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس قویات کے اس سلسلہ اکلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَدَبِ مِنَ اللَّهُ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہو بڑا اکرام ہوا ہو بہت عام ہوا ہو پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ظلت اور مسکرت اس پر تھوپ دی جائے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمان کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائے کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مارک دے جائے یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئے حالانکہ قوم وہ ہے اَنِّي فَقَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اَذْ كُجَا تَعْبِ كُجَا لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں البتہ یہاں ایک بات میں ارز کر دوں کہ اس قسامت قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی اس میں امت کے جو قائدین ہوتے اور امت مسلمان کے قائدین اس کے علماء ہوتے سب سے زیادہ شندت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں پیچھے چلتے ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے یہ ہے تورات کے حامل یہ جانتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ جانبوج کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں جو لوگ جانبوج کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں در حقیقت یہ صدا ان پر آتی ہے یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر تمہاری بات مان لیں گے ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرقین مکہ تو بہت دور تھے لین سے توحید سے دور رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں یہ توحید کے علم بردار ہیں یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں تو انہوں جھٹ پڑھ مان لینا چاہیے تو جو مسلمانوں کے دل میں آپ مسلمانوں کے دل میں جو حسن دن تھا اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے